میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الامی الکریم و على آلہ و صحبہ اجمعین ام آباد لاہور کی سرزمین کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دنیا تصوف و طریقت کا امام حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجبیری المعروف حضرت داتا قنبخ شریح حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پورانوار یہاں موجود ہے اور آپ کے وجود مسعودہ اور آپ کے یہاں قیام اور اس کے بعد یہی مزار کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہر وہ شیعہ ہر وہ چیز ہر وہ فرد ہر وہ مقام ہر وہ بات جو حضرت داتا قنبخ شریح حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب ہو گئی اللہ رب العزت نے اس قبولیت اور مقبولیت کا فیضان بالواسطہ اس کو بھی عطا کر دیا جس کی لسبت حضور فیض عالم داتا قنبخ شریح حمد اللہ تعالیٰ علیہ سے منصوب ہو گئی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرہ پیر کامل آرہ رہنما اس کی مقبولیت کا راز تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ایک جانب اگر یہ حضور فیض عالم داتا قنبخ شریح حمد اللہ تعالیٰ علیہ کی مدہ میں ہے آپ کی تعریف اور توصیف میں ہے تو دوسری جانب اس کے فرمانے والے حضرت خاجہ خاجگاں مہین بے قسان حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات آپ کے ارشادات پر مشتمل پروگرام جو آپ کی کتاب کے عنوان سے ہے کشف المعجوب شریف لے کر آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سے حضر خدمت ہے اور حضور فیض عالم داتا قنبخ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب پر تشریحی توزیح معنی و مطالب پر بڑی فکری علمی اور روحانی انداز میں گفتگو کے لیے ہمیشہ تشریح فرماوتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ علیکم کشف المعجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور ذکر ہے حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ امام العارفین حضرت جنید بن محمد بن جنید البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے ان القابات پر اور ان القابات کی روشنی میں آپ کی شخصیت پر بات کی تھی جو القابات حضور فیض عالم داتا قنبخ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے ذکر میں بیان فرمایا اور اس کا طرح امتیاز طریقت و شریعت کا امتزاج آپ کی شخصیت میں اور دونوں میں مرتبہ امامت پر فائز ہونا اور خصوصی لفظ مفتی عاظم کا اس دنیا میں اور آپ کی امامت پر طریقت و شریعت میں کسی کو اعتراض نہیں سب اتفاق رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ آپ مسند ہیں یعنی روایت حدیث خود آپ فرماتے ہیں ہم آج کے اس پروگرام کو حضور سیدی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس روایت کے ساتھ ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنی سند کے ساتھ آگے روایت فرمایا ہے وہ الفاظ کیا ہیں اور وہ اس کے معانی و مطالب کیا اس پر بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے ذکر کو مزید جائی رکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجوائین مفتی صاحب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث میں جو آپ کا ذوق ہے اور جو آپ کی مناسبت اس علم کے ساتھ ہے وہ آپ اس بات سے چھلکتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مجھے وسیعتیں فرمائی اس میں علمی اعتمار سے ایک بہت بڑی اور خاص وسیعت یہ تھی کہ کن محدثاں صوفیاں ولا تکن صوفیاں محدثاں بڑی خوبصورت اسطلاح ہے سبحان اللہ فرمایا کہ ہمیشہ محدث صوفی بننا صوفی محدث نہ بننا یعنی تمہارے تصوف پر علم حدیث کا غلبہ رہے تمہارے علم حدیث پر تمہارے تصوف کا غلبہ نہ رہے یہ جو بات آپ نے فرمائی اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک میں نے کول پڑھا بھی تھا پچھلی دفعہ آپ نے فرمائے علم ناہذا مشیدن بالکتاب بس سننا اچھا دوسری جگہ فرماتے ہیں علم ناہذا یعنی علم التصوف مشبکن بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سٹرینٹھ ملتی ہے تقویت ملتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بھی باطنی بھی کیونکہ صحبتِ مانوی کا جو تصور صوفیہ کے ہاں ہے وہ غیر صوفیہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ حدیث کے ساتھ جڑتے ہیں تو گویا آپ مانوی طور پر حدیث والے سے جڑ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بل واسطہ ایک نسبت ہویا حدہ سنا فلان اخبرانا فلان یوں آپ صحابی تک اور پھر صحابی سے خود متقلم حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تک پہنچتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شیوخ حدیث ہیں ان میں بہت بڑے امام الحدیث ہیں حضرت حسن بن عرفہ امام حسن بن عرفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ نے احادیث کو روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شیوخ سے روایت کیا ہے جن کا ذکر آتا ہے کتابوں کے اندر ابھی زمناً ان کا ذکر آئے گا تو حضرت خطیب بغدادی وہ بھی آپ کی سنت سے حدیث روایت کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی اور حضرت امام سلمی وہ بھی روایت کرتے ہیں امام بہکی بھی روایت کرتے ہیں امام ابو سعید المعلینی جو خاص طور پر صوفی محدث کے طور پر بہت جانے جاتے ہیں جن کی اربائینات وغیرہ اور حدیث پر جو کتب ہیں اور امام ابو نعیم اسفہانی وہ بھی آپ کی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں یہ حضرت خطیب بغدادی کی سنت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اخبرنی ابو سعید المعلینی حراعتن قال اخبرنی ابو القاسم عمر ابن محمد ابن احمد ابن مقبل البغدادی قال حدسنا جعفر ابن محمد الخلدی یہ حضرت جعفر الخلدی رحمت اللہ لے آئندہ ان کا آگے ذکر آنے والا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کہ ارشد تلامزار مریدین میں سے ہیں اور ان مریدین میں سے ہیں جو آپ سے آگے حدیث بھی روایت کرتے ہیں آپ کے آگے روایت حدیث میں ہیں وہ کہتے ہیں قال حدسنا جنید ابن محمد عن الحسن ابن عرفہ اور وہ کہتے ہیں اخبرنی الحسین بن علی التناجیری پھر دوسری سندہ آ رہی ہے اسی حدیث کی دوسری سندہ آ گیا وہ کہتے ہیں قال اخبرن عبداللہ ابن عثمان السفار قال حدسنا ابن مخلط قال حدسنا الحسن ابن عرفہ قال حدسنا محمد ابن کثیر القوفی عن عمر بن قیس عن عطیہ عن ابی سید الخدری رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے خود ہی آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تفسیر بھی حدیث کی تفسیر آیت سے بیان فرمائی جس میں قرآن نے کہا کہ بے شک اس میں جو اہل فراست ہیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی کھلی نشانیاں ہیں اور فرمایا کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو اس کے نور باطن سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ یہی روایت جو ہے حضرت امام سلمی لائے ہیں اسی سنت کو آپ دیکھیں ان کی سنت جو ہے تبرکن چونکہ کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ کہتے ہیں حضرت امام سلمی فرماتے ہیں حد سنا محمد بن عبداللہ الحافظ قال حد سنا بکیر بن احمد الحداد السوفی بمکہ حد سنا الجنید بن محمد ابو القاسم السوفی سات لاتے یعنی جو فراست والے ہیں اور جو باطنی نور والے ہیں جب ان کی مجلس میں جاؤ تو ذرا احتیاط سے بیٹھو اسی روایت سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب جو پہلی مجلس سے واز آپ نے شروع کی تھی جس کا آگے ذکر آئے گا کہ وہ اس کا پس کے منظر کیا ہے اچھا وہاں جب آپ نے وہ ہلکہ شروع کیا پہلے پیر بھائیوں نے کہا پھر شیخ نے فرمایا پھر بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرائے راست حکم ہو گیا تو اب شیخ نے مرید بھیجے اور کہا کہ بھائی تو نے پیر بھائیوں کی بھی نہیں ماننی ہماری بات کو بھی تم نے توجہ نہیں کی تو اب تو شروع کر دو تو خیر آپ نے شروع کیا جس دن وہ مجلس سجی اللہ اکبر بغداد میں کی عید کا سما تھا ایک نصرانی نوجوان بھی اس محفل میں آ گیا پہلی مجلس حواز پہلی مجلس حواز تو جب آپ نے جناب وہ شروع کیا اور جب ختم ہوا لوگوں نے سوال جواب شروع کیے تو اس نے اب وہ مسلمانوں کے حلیے میں ہے ظاہر سب کو پتا ہے یہ ہم میں سے ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ میں بتا کے آئے کہ میں حیسائی ہوں اسلامی وضاقہ تعلیبات سب اس نے کہا جی ایک سوال ہے جی اس نے کہا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتکو فراست المومن فانہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو آپ نے فرمایا اس کا ظاہری مطلب بتاؤں کے بات نہیں اس نے کہا جی دونوں بتا دیں ظاہری بھی اور دونوں معنی بتا دیں فرمایا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے مومن بندے کو ایک ایسی فراست دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے حوال کو جان لیتا ہے اور باتنی مطلب یہ ہے کہ تیرا کلمہ پڑھنے کا وقت آگے آپ زنار کو توڑ دے اور مسلمان ہو جائے سبحان اللہ اس نے وہی مجلس میں کھڑے ہو کے کہا یہ آغاز تھا یہ ابتدا تھی آپ کی پہلی مجلس واس کی اور پھر کہتے ہیں کہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے اقابر اجلہ شیوخ کیا کیفیت ہوتی مفتی صاحب محاصرین کہتے ہیں شائر آئے ہوتے تھے شائر شائر اس لیے آتے تھے کہ فصاحت بلاغت بلفاز کا زخیرہ اور کچھ لوگت کی معلومات مل جائیں متقلمین آئے ہوتے تھے علم القلام کے چیزیں مل جائیں گی فلسفہ آئے ہوتے تھے کہ فلسفے کے کچھ موشغافیاں اور کچھ باریکیاں اور کچھ لطافتیں ملیں گی علمِ صرف و نحوالے آئے ہوتے تھے کہ زبان و بیان کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں ملیں گی محدثین آئے ہوتے تھے کہ جنید کی جو نادر سناد ہیں اس سے جب وہ روایت کریں گے تو ہم ان کو جمع کر لیں گے مفسرین آئے ہوتے تھے کہ تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ آج جنید کلام کریں گے احوال پر کیونکہ پہلے یہ ریر تھا نادر تھا تھا ہی نہیں تو اس کو تو ترستے تھے نا لوگ خصوصاً تصوف والے لوگ تو ایک عجیب تنوہ اور بریٹی تھی اس مجلس میں اور ہر سبجیکٹ کے سپیشلسٹ جمع ہوئے ہوتے تھے اور آپ سے استفادہ کر رہے ہوتے تھے آپ سے فیض لے رہے ہوتے تھے برکتیں سمیٹھ رہے ہوتے تھے اور پھر جا کے گواہی دیتے تھے کہ ہم نے علم اور حال کا ایسا امتزاج و اجتماع کبھی ایک شخص میں نہیں دیکھ معزز ناظرین حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عظیم شخصیت اور جس کے مختلف پہلوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور جس میں سے نچوڑ شریعت و طریقت کے ساتھ پھر آپ کا مسند ہونا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں اور بنیادی نکتہ اس میں جو قابل توجہ ہے کہ صوفی عارف یا صاحب طریقت اس کی پہچان اول و آخر نبی کریم علیہ السلام کی فرامین حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت ہے اس بات کو آگے جاری رکھیں گے لیکن واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک معزز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور گیارمے باب میں جہاں حضرات ایمہ تبع تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کا ذکر ہے وہاں سید الطائفہ حضرت جنید بن محمد بن جنید البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک چل رہا ہے اور یہ آپ کے ذکر کا دوسرا پروگرام ہے اور اس خاندانی نسبت میں آپ نے پہلے سنا کہ آپ حضرت صریع سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے ہیں اور خصوصی تربیت کا اتمام جو حضرت صریع سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سائے میں آپ کو عطا ہوا یہ اس کا فیضان آگے حضور کی امت کو عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صریع سختی رحمت اللہ علیہ کی فیضان صحبت اور مجلس سے امت کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی عطا فرمائی تھوڑی سی بات اس تربیت پر اور اکابر کے لیے کہ وہ اساغر پرستی فرمائیں نوازی کریں اساغر نوازی کریں اور اساغر کو اپنے قریب کرنے کی اور شفقت شفقت جو ہے کیا فرمائیں گے اس پر آج کیونکہ آج اس کا فقدان ہے بہت بہت فقدان اب تو بہت فقدان ہے بہت فقدان ہے بہت فقدان ہے بہت فقدان ہے کہا جاتا ہے یعنی ایک طرف یہ ہے کہ جو چھوٹا تھوڑا سا اس کو کچھ ہو گیا وہ بڑوں سے ویسے دور ہے جی یہ بھی دونوں طرف ہے دونوں طرف سے اور جو بڑے ہیں کہیں نہ کہیں وہ یہ کہ بیار یہ بالنے کا نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف ایاز نہ وہ غزنوی ہے نہ وہ ایاز ہے اچھا الحمدللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک نے چھوٹی عمر میں ایسے بزرگ ملائے دکھائے ان کی شفقتیں بھی ہم نے دیکھیں اور لوٹیں اور ان سے استفادہ بھی کیا اور وہ روایت کا جو ہماری اسلامی صوفی روایت کا فیض ہے علمی روایت کا فیض ہے وہ ہمیں پہنچا اب ان بزرگوں کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد حضرت حکیم ایل سنت حکیم محمد موسیٰ عمر سری رحمت اللہ حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی اور ایسے اور کتنے ہی بزرگ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ایسا لگا کہ بلکل ہی اب میدان ہی خالی ہے اچھا کہاں بیٹھیں کس کے پاس جائیں کون ہوگا کہ جس سے ٹفون کیے بغیر ٹائم لیے بغیرہ میں پتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اقابر سے رابطہ جو ہے وہ ایک بزات خود چلے جائیں تو جا کے وہ بیٹھیں پتیار بیٹھیں آ جو لنگر چاہے اور ساتھ وہ والا لنگر جو ہم لینے روحانی جاتے ہیں علمی و فکری وہ شفقتیں اچھا پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب مکتبہ نبویہ کی آخری آپ نے آپ نے کوئی دن فکس کیا داتا صاحب کے زیر سایہ میں نے بودھ کا دن رکھا ہوا ہے بودھ کا دن ہمارے پاس لوگ آتے بھی ہیں ہم نے نوچندی جمعرات نوجوان بھی آتے ہیں نوچندی جمعرات اچھا یعنی ہر اسلامی مہینے کی اثر سے رات بارہ بچیتا ہے ماشاءاللہ اوپن حضور فیضہ یہ دیکھیے نا یہ ضروری یہ شاید اسی یہ ضروری ہے اس تسلسل میں کیونکہ ہم نے وہ بزرگ دیکھے کہ وہاں کوئی آرہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے اور وہ جو جاننا چاہ رہا ہے یہ نہیں مفتی صاحب کہ انہی بزرگوں جو ان کے پاس آ کے لوگ بیٹھے ہیں جی ہاں ان سے بھی وہ فرماتے تھے ان سے پوچھ لو بھائی یہ ناہب کا مسئلہ ہے تو ان سے عربی لغت کا ہے تو ان سے پوچھ لو فلسفہ کا ان سے پوچھ لو لے سے جو روایت چلی کہ یار اس کام کے لیے اس سبجیکٹ اور اس مقام اور کمال کے لیے اس بزرگ کے پاس گئے ہیں تو پھر اس دوسرے کمال کے لیے دوسرے کے پاس یہ روایت اب دوبارہ میں سمجھتا ہوں اس کا احیاء ہونا چاہیے ورنہ ایک بہت بڑا گیپ آجے گا ہماری نسلوں کے درمیان جو ان بزرگوں کو گھروں میں میسر تھا یعنی مامو کا گھر ہے پیرو مرشد کی بارگاہ تو یہ نہیں کہ پیرو مرشد سے نہیں فینت پیرو مرشد کے پاس جو لوگ چل کیا ہے بشر حافی آگ پوچھا بقاعدہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن کہتے ہیں بہت جب اجازت لی نا فرمایا جب مجھ سے اٹھتے ہو تو پھر کہاں جاتے ہو میری مجلس سے پھر کہاں جاتے ہو کہا حضور میں حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو آپ نے فرمایا بہت ضروری ہے تمہارے لیے یہ جو کمالات کا ہمیں اجتماع دیکھتے ہیں ایک ذات میں وہ ایسے نہیں ہوتا اور میں مفتی صاحب ایک جگہ یہ بات کی بھی تھی ہمارے اہد کے بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں ان کے حلقے میں میں نے کہا تم ان کے لوگ بیٹھے تھے میں نے کہا تم امارت دیکھتے ہو ہم امار دیکھتے ہیں کہ یہ امارت جن میں اماروں نے تیار کی ہوگی وہ کیا ہستی ہیں علم بردار ہے کہ بھئی صرف امارتیں نہ دیکھا کرو ان اماروں کو بھی صلاح میں ایک عقیدت پیش کیا کرو اور غراج تحسین پیش کیا کرو جنہوں نے یہ تیار کیا ہوئے سبحانہ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بڑی نادر بات فرمائی ہے اور بڑی تفصیلی بات ہے اور اس پر بڑی تفصیلی مرتبہ پیر سے بلند ہو گیا ہو تو فرمایا ہاں اس کے براہین ظاہر ہے یعنی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا درجہ میرے درجہ سے بلند ہے اللہ کتنا بڑا ظرف چاہیے کسی صاحب کتنا بڑا حصول ہے یہ کہنے کے لئے کسی کو ایک سب کرنا اللہیت اور اخلاص چاہیے شاگرد کے لئے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینا اور اس ہستی کا سٹیٹمنٹ دینا سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں مرجع تھے مشایخ کا اور علماء کا اور صوفیاء کا اور ساتھ پھر رشتے داری بھی بھانجا بھی تو کوئی بخل نہیں کیا اچھا یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے محتیصہ ظاہر والوں میں اور باطن والوں میں ظاہر والوں میں آپ کو اطراف بہت کم ملے گا بلکہ بخل ملے گا کنجوسی ملے گی لیکن اہلِ حال اسے کیا آتا ہے اچھا اسے کیا آتا ہے تو دور کی بات ہے نا یعنی کہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ کانسپٹ بھی ہو کہ یار کسی کا اندر کوئی خوبی یا کمال ہے اچھا اس کا اطراف کیا جائے جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر استاد شاگرد کے کمال کا محترف ہے تو حقیقت میں وہ اپنے کمال کا اظہار کر رہا جی اگر اس میں غور کیا جائے جی غور کیا جائے کیونکہ خوبصورت ہے اور کوئی کہے سبحان اللہ کیا امارت تو حقیقت میں تو وہ اس میں امار کی تعریف کر رہا ہے جس نے بنائی تو جنہ ساتھتا میں مفتی صاحب میں نے یہ شعور دیکھا ہے آپ یقین کیجئے ان کو میں نے اس میں انتہائی سخی پایا حضرت عبدالعقیم صرف قادری ہمارے استاد اگرامی یعنی میں خود ان کی خدمت مقدف حاضر ہوا تو مجھے انہوں نے فرمایا اس کی کہ آپ قرآن پاک سنو اللہ اور بڑے زوق سے سنو اور جو بیٹھے ہوئے تحسان فرمایا یہ عالم تو ہیں ہی کاری بھی ہیں قرآن حافظ بھی ہیں یہ کیا ہے یہ حفظ ہے اور اعتراف ہے یہ ہمارے بزرگوں کی روایت الحمدللہ حضور فیض عالم داتا گنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فرمان ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہ میرا مرید جو یعنی ہے وہ مرتبے مقام میں مجھ سے زیادہ ہے حضور فیض عالم نے اس کی تشریح فرمائی اور بڑی نفیس تشریح اور اس پر آگے بات بڑھائی آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی بصیرت باطنی کے ذریعے فرمایا اس لیے کہ کوئی اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ دیدار کا تعلق تو طاقت کے ساتھ اس کی جو توضیح فرما دی بنابنی آپ نے یعنی حضرت سری سکتی نے جبکہ انہیں دیکھا تو اپنی نظر میں بلند دیکھا مگر یقیناً اپنے درجہ سے یہ دیکھنا نیچے کے درجے کو دیکھنا یہ عجیب بات ہے ایسی عجیب بات شایدی تصوف کی کسی کتاب میں ملے اتنی نادی یعنی ایک اس کلام کا ظاہر اور ایک اس کی توجیہ اتنی لطیف بات کرنا یہ حضور دات اگنج بکش رحمت اللہ کئی منصب ہے اپنے شیوخ پہ کوئنٹ کر رہا ہے نا سمجھ ہاں جی سلسلے کے آئے ماں پہ حضرت جنید بغدادی اور ان کے شیخ کا جو مقالمہ ہے اس پر نچوڑ اور جو نتیجہ نکالا ہے میں سمجھتا ہوں یہ امام تصوف ہی یہ کام کر سکتا ہے صرف صوفی ہونا یا صرف صاحب ارشاد ہونا صاحب کمال و مقام اور چیز ہے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ میں سمجھتا ہوں سپیرچل سائنسز کے آئمہ میں سے ہیں ایتھارٹیز میں سے ہیں ایتھارٹی ہی اس طرح کی بات کر سکتی ہے مفتی صاحب یہاں آپ دیکھیں تصوف میں ہم نے پہلے بھی ایک دو اشارے کیے حضر خاجہ خاجگان خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ شیخ احمد آفتابیس کے مسلمہ ہزارہ ستارگان درزمن عیشان گم مند شیخ احمد سرہندی طریقت کا وہ آفتاب ہے جس کی کرنوں میں باقی بللہ جیسے کئی ستارے گم ہو جاؤں مرزا مظہر جانے جان رحمت اللہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو قاضی صنع اللہ پانی پتی کو پیش کر شاہ الرسول مارہ حروی نے کہا کہ رب کریم پوچھے گا کیا لائے ہو تو احمد رضا بریلوی کو پیش کر تو یہ جو ایک روایت تصوف میں ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے ماننا اور اعتراف کرنا ایک تو اس کے بارے میں میں سوچنا چاہیے دوسرا یہ جو کمنٹ حضور داتا صاحب کا ہے اس نے مجھے چونکا دی کیونکہ یہ تو میں نے پہلے بھی بہت پڑا ہوا تھا یہ والا کال اس کال پر اس تفسرے کو میں نے اب پڑا توجہ سے یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے دونوں کے گویا احوال کا مشاہدہ کیا ہے کہ شیخ نے توازو بھی کی ہے شیخ نے یہاں مجھے تین چیزیں جمع نظر آ رہی ہیں شیخ کی باطنی توازو مشرباں جو اس میں توازو ہے وہ دوسرا اس میں اعتراف کا مادہ کسی کے کمال کا اعتراف کرنا اور تیسری چیز اس کی اپنے مرید پر شفقت اور حسلہ افسائی کہ یار سات سال کی عمر سے تو وہ دیکھ ہی رہے تھے چار پانچ سال کی عمر سے کہ اس کے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات وہ جو قیاس کنزے گلستانے من بہارے مرا تو وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا بن رہا ہے یہ میرے ہاں میرے سہن میں ایک ایسا شجر سایہ دار اور سمر بار تربیت پا رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے تو یہ انہوں نے تینوں چیزیں یہاں جمع کی اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ نتیجہ نکالا کہ مرید کتنا ہی با کمال ہو جائے اور ٹیکنیکلی مرتبے میں شیخ سے بڑھ بھی جائے بڑھ جاتا ہے بڑھ سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے اس پر تصور سارا بھرا ہوا ہے لیکن شیخ جو ہے اس کو ایک کمال اور ایک ایسا مرتبہ جو بطور ماں اور باپ کے ہوتا ہے جو بطور مربی کے ہوتا ہے جو بطور استاد و شیخ کے ہوتا ہے وہ اس نے اپنی جگہ ہی رہنا ہے وہ کبھی نیچے نہیں آسکتا اور یہ جو بات انہوں نے کی کہ نیچے سے اوپر دیکھنا بڑی بڑی عجیب بات بڑی عجیب اور بڑی نفیس بات اور بڑی عجیب تشریح اور توضیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بزرگوں کے جو اقوال ہیں یعنی جو اس کی تشریح ہے اس کی خوبصورت تطبیق ہے دونوں کو کیسے جمع کیا ہے دونوں کے مراتب و مقامات کو وقت ہوئے مختصر سے وقفے کا واپس آکے یہیں سے کانٹینیو کرتے ہیں ہمارے سکم بیک مزد ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا جو حوصلہ فضائی اور تربیت اور شفقت کے لیے اور اس اظہار میں بغیر کسی بخل کے آپ نے جو فرمایا تو دیکھنے کی بات آپ فرما رہے تھے کہ جو اس کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر قرار اچھا انہوں نے شیخ اپنے مرید کے مقام کا ظاہر ہے مشاہدہ کیا ہے اور اس کی گواہی تو آگے حضرت جنید بغدادی نے خود دی ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ واقعی جب یہ بات کہی تو اس کا مجھ پہ اثر بھی تھا مفتی صاحب یہ ایک بڑی باریک بہت میں ارز کرنے لگا ہوں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ان کے اس فرمان کا مجھ پر ایک اثر یہ بھی تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا مقام اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ اب میں پبلیکلی بیٹھ کے باتیں نہ کروں یہ تو اور بھی لوگ مجمع لگا کے بیٹھے اندر جو میرے ایک چیز تھی وہ کہتے ہیں میرے اندر باطن میں یہ ایک چیز چھپی ہوئی تھی تو میں اس لیے پبلیکلی نہیں بیٹھتا تھا کہ ٹھیک ہے خواس بیٹھیں وہاں بندہ بات کرے تو اور بات اہمی عوام کے مجموع میں بیٹھ کے اس وجہ سے بھی کسی سے باوہ کروا کے میں نے کیا لینی یعنی انہیں پتا تھا کہ میرے معارف اتنے بلند ہیں کہ عامت الناس اس کی داد بھی دیں تو وہ داد نہیں ہے خواس ہی اس کی داد دے سکتے تو اس کی وجہ سباب کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ میرے شیخ نے کہا ہوتا کہ یہ مجھ سے بڑھ گیا ہوا تو پھر وہ جب تین درجوں سے ہو کے یہ حکم بار گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تو کہتے ہیں ہمیں شیخ کی خدمت میں گیا ان تین درجوں کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت اسری سکتیر عمد اللہ علیہ کے دور مبارک میں جو پیر بھائی تھے یعنی آپ کے انہوں نے حضرت جنید بغدادی سے عرض کی کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے دلوں کو سکون اور راحت ملے آپ نے انکار کر دیا اور فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاؤ کر زیارت کرائی اور حضور نے فرمایا کہ جنید لوگوں کو کچھ سنایا کرو اس لیے کہ تیرے بیان سے اللہ تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو دل میں وہی بات کہ اپنے مرشد سے میں اتنا بلند ہو گئے فارے ہیں جب صبح ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ نے ایک مرید بھیجا اور حکم دیا کہ جنید نماز سے فارغ ہوں تو انہیں کہو کہ میرے مریدوں کی درخواست تم نے رد کر دی کچھ نہ سنایا بغداد کے شجوخ نے سفارش کی اسے بھی تم نے رد کر دیا میں نے بھیجا تم بھی عمادہ نہ ہوئے اب حضور علیہ السلام کا تمہیں حکم ملا ہے لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو کرو اللہ پھر یہ فرمایا ابھی جا کے انہوں نے تو بیان نہیں کی نا بات شیخ کو جا کے آپ نے تو بیان نہیں کی یہ حکم سنتے ہی جواب میں کہ علا بجا حضور جو میرے دماغ میں افضلیت کا سودا سمایا ہوا تھا وہ نکل گیا میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ سکتی میرا مرشد کامل ہے اور میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہے یعنی انہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں اور یہ بات میرے خال میں مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم یہ شامل نہ کر رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر حضرت سری سکتی علیہ الرحمت سے پوچھا کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ مجھے خواب میں حضور نے کرم فرمایا ہے اور زیارت ہوئی ہے مجھے حکم ملا ہے اگلا جواب آپ فرما دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے جمال سے خواب میں میں نے شرف حاصل کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارکہ سے اشارہ ہوا یعنی بارکہ الہی سے آیا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے آیا اور اس میں موٹیویشن دیکھی ہے مفتی صاحب ایک اور اس کا ایک نیا انگل جو ہے وہ یہ ہے شروع کہاں سے ہوا تھا پیر بھائیوں سے یعنی طلب سچی تھی نا جی وہ کتنی صداقت سے کہہ رہے تھے اپنے پیر بھائی کے مرتبے کو ایڈمٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کو ہمیں سکون وہ سکون کیا تھا کہ اس موضوع پہ بات کرنے والا کوئی نہیں تو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے آپ بولیے ہماری ضرورت پوری ہو شیخ بھی جانتے تھے ضرورت کو شیوخ بغداد بھی جانتے تھے کہ یہ شخص کالیفائیڈ ہے اور یہ اس کے لئے پورا کرے گا وہ سچی طلب کہاں سے گئی پھر بارگاہ رسالت مہار صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم آیا اور اس میں امت کا مفاد و نفع اس کو سامنے رکھا گیا اور پھر بارگاہ الہی سے اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی طلب کا کتنا پاس ہوتا اور اس میں پھر اثرات جو چھپے ہوئے تھے وہ آپ پر کھلنے تھے کہ مجھ پر یہ راز کھلا کہ میرے شیخ جو ہیں انہیں پتا ہے سارا معاملہ اور شیخ کے معاملے میں جب یہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اب یہاں آکے بعد مکمل ہوئی اور حضرت جنید مغدادی پر یہ حقیقت کھلی کہ میرے شیخ کا مقام کیا ہے کہ میرے پاس تو اللہ کے حبیب آتے ہیں اور میرے شیخ کے پاس اللہ تعالیٰ خود آتا ہے اس کے انوار و تجلیات اس واقعے نے یہ حقیقت کھولی کہ میرے شیخ کا مقام و مرتبہ کیا ہے اب وہ دوبارہ سے پھر اسی پروسس میں آ گئے ہیں پھر طلب میں ہیں اور پھر تجسس میں ہیں اور اس بات کے اطراف میں آپ نے یہ جو بات کہی کہ میرے شیخ بہرحال شیخ ہیں اور یہ ہر بڑے بزرگ نے کہی ہے جس جس کے بھی شیخ نے یہ کہا بھی نا کہ آپ ہم سے بڑھ گئے ہیں آپ کا اور واقعی بڑھ گئے ہوئے تھے یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں نہیں بڑھے ہوئے وہ بڑھے ہوئے تھے یا بعد میں بڑھ گئے کیونکہ اس امت میں یہ کمال بہرحال ہے موجود ہے مثل امتی کا مثل المطر پتہ کوئی نہیں آپ سب نے فرمایا بارش کی مثال ہے میری امت کی کہ لا یدر اولہ خیر ہم آخر پتہ نہیں شروع میں بہتر برس جائے تیز برس آخر تو یہ تو اس امت میں رکھی گئی ہیں یہ چیزیں لیکن ہر اس شیخ پر جیسے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے شیخ سے امام سے اختلاف کیا کئی مسائل لیکن تحقیق کے بعد جب میں آخر میں آتا ہے تو پھر میں وہی پہنچتا جہاں امام عظم ابو نہیں فرامت اللہ تو ان شیوخ پر بھی یہ باتیں بعد میں جب انتہا کے درجے کو پہنچتے تھے تو یہ کھل جاتا تھا کہ ایک جنید بغدادی بنانے کا کریڈٹ ادال وال الخیری کا فائلی وہ بہرحال شریح سکتی کہی نام احمال میں جانا ہے تو ان کا اپنا جمع ہو کے ایک ان کا کریڈٹ بہرحال ہمیشہ مسلم رہتا ہے اور رہا ہے اور اس کو ان بزرگوں نے مانا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کہا جو ذوق علم ہے مفتی صاحب اس پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے جو معاصرین ہیں وہ کہتے ہیں قان الجنید ابن محمد ابن الجنید قد سمع الحدیث الكثیر من الشیوخ کثیر شیوخ سے حدیث سنو وشاہد السالحین و اہل المعرفہ بہت سارے سالحین و اہل معرفت سے استفادہ کیا وارروزی کا من الزکاہ وصواب الجوابات فی فنون العلم مالم یرا فی زمانہی مثلو جو معرفت جو ذکاوت جو ذہانت اور جو حاضر جوابی مختلف علوم و فنون میں آپ ایک ذات میں تھی وہ آپ کے زمانے میں کسی اور شخص میں نہیں دیکھی گئی اندہ اہد من قرنائی ہی ان کے اہل زمانہ معاصرین میں وہ نئیت جو عمر میں ان سے بڑے تھے سینئرز تھے ان کے اندر بھی اس طرح کی زگاوت اور اس طرح کی ذہانت نہیں دیکھی گئی دونوں کے اندر نہیں دنیا کے معاملوں میں دنیا داری اور ترک دنیا اور زہد کے معاملوں میں اور ریاضت و مجہدے کے معاملے میں اور تسفیہ و تسکیہ باطن کے معاملے میں تو کہتے ہیں آپ نے ایک بار خود فرمائے کہتے ہیں میں فتوہ دیتا تھا اپنے شیخ کے حلقے میں ان کی موجودگی میں ان کی اجازت سے جبکہ میری عمر بیس سال تھی اور ذوق علم مفتی صاحب میں نے کسی صوفی میں نہیں ایسا دیکھا سنا پڑا فرماتے ہیں حضرت جعفر خلدی رحمت اللہ ایک روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ روح زمین پر کوئی علم احسان نہیں جو اللہ نے کسی مخلوق کو دیا اور وہ میرے پاس نہ ہو کتنی بڑی بات ایسی وسط ایسی جامعیت کہاں کسی میں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ معاصرین وہ جو حضور داتر صاحب نے فرمایا مقبولِ اہلِ ظواہر کیوں نہ ہو اہلِ بواطن کیوں نہ ہو ہرے کو پتا کہ بھئی وہ چیز ملے گی اور پھر اصول کے جہاں سے کچھ ملتا ہو مزہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اسے مل رہا ہے خالی نہیں جاتا طلب سے سوا مل رہا ہے سوا مل رہا ہے اور جو آتا ہے وہ حیران جاتا ہے کہ یار کسی انسان میں ایسی خوبیاں اور کمالات بھی ہو سکتے ہیں اچھا پھر ادھر علمِ ظاہر یہ ہے روحانیت میں کیا ہے فرماتے ہیں سمیت الجنید یقول مَا نَزَعْتُ صَوْبِ لِلْفَرَاشِ مُنزُ عَرْبَائِنَ سَنَا رات کو سونے کے لیے چالیس سال سے بستر بچھائے ہی نہیں سبحان اللہ تو پھر اتنی خوبی اور کم چالیس سال ہے ہمیں تو نہیں نا چالیس سال سونے کے لیے بستر بچھائے ہی نہیں اللہ ہائے ہائے اور پھر ہی مفتی صاحب وہ پرنسپل تیار ہو سکتا جس کے سکول میں پڑھنے والے ایک سٹوڈنٹ کا نام گنج بکشے پیدے عالم پھر ہی وہ امام تیار ہو سکتا جس کے جنیدی مرید اور شاگردوں کے ابو بکر شبلی اور حضرت علی الحسری اور ابو الفضل خطلی اور حضرت علی حجویری یہی شجر ہے نا موزد ناظرین جو نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے آپ کو حکم ملا اور پھر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے شیخ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی درمیان میں ایک مختصر سا جو بات زیر بحث ہے وہ یہ کہ فرماتے تھے کہ میرے دماغ میں جو سودا تھا ان کے اس فرمان بلکل فرمان کی وجہ سے جو سودا تھا کہ شاید میں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے وہ اس فرمان سے ختم ہو گیا اس سے حضور جو میں چاہوں گا کہ اس ہمارے پروگرام کا اختتامیاں اسی پر ہو جائیں وہ یہ ہے کہ جو ایک عدب ملتا ہے مرید کے لیے اللہ ایک عدب ملتا ہے شاگرد کے لیے سالک کے لیے طالب کے لیے کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے اور آپ کے مریدوں میں ایسا واقعہ ہے نا جی لوگ ایک شخص آیا مرید تھا اس نے کہا حضور میں اب یعنی کے فارغ ہو گئے اسباق سے کمال میرے مکمل ہو گئی منزل وہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے وطن واپس جاؤں تو خدمت کروں جاں کے فرمائے بیٹا وہ تو ٹھیک ہے تمہارے اسباق مکمل ہو گئے لیکن یہ تم نے اندازہ کیسے لگایا کہ تیرا اسباق مکمل ہو گئے تیرا منزل پوری ہو گئی کہتا ہے حضور دن میں پانچ بار میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں جب میں وضو کرنے لگتا ہوں پانچ وقت جب وضو کرتا ہوں تازہ تو اس وقت مجھے دیدارِ الہی اور ذاتِ باری کے انوار اتجلیات نظر آتے ہیں تو تھبکی دیکندے پہ فرمائے بیٹا وہ تیرے وضو کا نور ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ کے ذات و صفات و اسما کا نور نہیں ہے وہ تو ابھی تیرے وضو کا نور ہے ابھی تو وضو تک پہنچا ہے اس کے بعد نماز آئے گی اس کے بعد روزہ آئے گا پہ زکاة آئے گی پھر حاج جائے گا پھر ذاتِ باری تعالیٰ کی بارگاہ ہے اللہ اکبر محسوس ناظرین بڑی دلچسپ اور بڑی مانا خیز اور تربیت میں مبنی اور بڑی کچھ تدبر کی دعوت دیتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک جس کی آپ کہہ لیجئے کہ برکات میں سے برکت یہ ہے کہ ایسی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ کہ اس پروگرام اور کشف الماجوب شریف اور اس نسبت کی برکت سے عطا ہو جاتی ہیں کہ شاید ناظرین اور باقی لوگوں کو شاید سیکڑوں کتابیں گھنگھالنے سے بھی وہ نہ مل سکیں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری اور کلمات کا محسوس ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنوں کا دائم آئیں سب کا بہت خیال رکھیں اور تصورات کی دنیا میں عقیدتوں کی میراج حضور سیدی فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے فیوزات و برکات سے متمسک رہنے کی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حجویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حجویری